ایسی خبر آ رہی ہے کہ دیش کے 5.5 جنریشن فائٹر جیٹ ایم سی اے کا فائنل لیزائن بہت جلد فریز کر دیا جائے گا اور اس میں ڈی ایس ای انٹیکس اور اس کی ریڈار کراس ایکشن کو کم کرنے کے لیے بھی اس میں کام کیا جائے گا انڈیا کا پہلا اور ایک لوتا 5.5 جنریشن ایڈوانس میڈیم کامبیٹ اے کرافٹ پروگرام بھی چل رہا ہے اور یہ اب اپنے فائنل ڈیزائن فیز کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں کچھ چینجز کیے جائیں گے اس کے ڈیزائن میں اب نیا 3D ڈیویٹر لیس سپرسونک انلٹ فیچر کیا جائے گا جو کی اس کے پہلے ڈیزائن میں دکھائے گے کنونشنل انٹیک سے زیادہ بہتر ہے ڈیویٹر لیس سپرسونک انلٹ ایک جیٹ انجینیٹ اےر انٹیک کا ایک ٹائپ ہے جسے کی موڈن کامبیٹ اے کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ انجینز کو جانے والے اےر فلو کو کنٹرول کرتا ہے حالانکہ اسے کرافٹ کے رڈار کراس ایکشن کی ایکزیکٹ فرکوینسی کو کلاسیفائی رکھا گیا ہے لیکن اس میں اور زیادہ رڈار کراس ایکشن ریڈکشن میجر کیے جا رہے ہیں جیسے اس کا ڈارک کراس ایکشن اور جدہ کم ہو جائے گا اور یہ پوری طرح کمپلیٹلی فیف جنریشن سٹیلتھ فائٹر جیٹ بن جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی جو اس میں نیکس جنریشن ہوم گرون ایویونکس اور الائٹرونکس لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو اس میں نیکس جنریشن ویپن سسٹم لگائے جائیں گے اور اس کی مینڈ انمینڈ سٹیلتھ اور نون سٹیلتھ موڈز میں آپریٹ کرنے کی کیبیبلٹی اسے ایک لیتھل 5.5 جنریشن فائٹر جیٹ بنا دے گی ڈی آ ڈیو کے چیف اور سینئر سائنٹسٹ ابھی تک اسے کرافٹ کو دوسرے 5 جنریشن فائٹر جیٹ کے ساتھ کمپیر کرنے سے بھیجتے رہے ہیں لیکن اب یہ ایسی انفرمیشن آئی ہے کہ ای ایم سی مارک ٹو چائنیز جی ٹونٹی اور جی تھٹی ون سٹیلتھ فائٹر جیٹ سے بہتر ہوگا اور یہ امریکہ کے ایف تھٹی فائیو فائٹر جیٹ کے ساتھ کمپیر بڑ ہوگا بھارت کے ڈیویلپر اور آپریٹر دورہ جو بینچ مارک سیٹ کیے گئے ہیں وہ ایسا جیٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ہیں جو کی ایف تھٹی فائیو اے کے ساتھ سٹیلتھ کے معاملے میں کمپیر بڑ ہو اور ایویونکس اور دوسری ٹکنالوجی کے معاملے میں اس سے زیادہ بہتر یا کمپیر بڑ ہو ایک بار اگر اس کا ڈیزائن فریز ہو جائے تو اس کا اگر فول سکیل موڈل وی ای ایم ٹکنالوجی بنائیں گی جو کی اس کی رڈار کاؤس سیکشن میجرمنٹس کو میجر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ رڈار کاؤس سیکشن آوٹڈوس رڈار کاؤس سیکشن ٹیسٹ فسیلٹی ڈی آر ڈیو چتر درگا میں کی جائے گی یہ ٹیسٹنگ اس سال کے انڈ تک ہو جائے گی اور اس کا فائنل ڈیزائن دوزار اکیس کے شروعات میں دکھا دیا جائے گا ڈائیورٹر لیس سپرسونک انلیٹ میڈیوم ویڈ فائٹر جیٹ مارک ٹو اور ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ اور اور کا پروگرام کے لیے بھی پلان کی جا رہی ہے لیکن اسے تیجس مارک ون اور تیجس مارک ون اے میں نہیں لگایا گیا اس کے ساتھ ہی ڈی آر ڈیو نے ایک نیا ریڈار اوبزاربنٹ پینٹ ڈیویلپ کیا ہے جو کی اب میڈیوم ویڈ مارک ٹو فائٹر جیٹ اور اور کا فائٹر پروگرام میں بھی لگایا جائے گا یہ نیا پینٹ اے کرافٹ کے اوپر پڑھنے والی ریڈار کی کرنوں کو سوکھ لے گا جس سے کہ یہ اے کرافٹ اور زیادہ سٹیلث ہی اے کرافٹ ہو جائیں گے دوستو اے ایم سی میں سیمنو خاص فیچر ہونے والے ہیں اس میں سٹیلث کیویبیلٹی ہوگی اور اس میں سپر کروز کیویبیلٹی ہوگی اور اس میں سپر منوریبیلٹی ہوگی اور اس میں اڈوانس سیویونکس لگے ہوں گے اور اس میں ویری لو اوبزارببل ویپن بے سسٹم لگا ہوگا جانے کہ اس میں انٹرنل ویپن بے ہوں گے جو کی اس کے سٹیلث کیویبیلٹی کو بڑھائیں گے جانے کہ اس میں ویپن سسٹم اس کے اندر ہی سٹور کیے جائیں گے اور اس میں ویری لو نوئی سیکشن ہوگا اور اس میں اڈوانس جیومیٹریکل ڈیزائن ہوگا ایم سی ان سبھی تقنیکوں کے ساتھ لیس ہونے کے کارنے ایک سپر جیٹ بن جائے گا لیکن ان سبھی چیزوں کو ایک ساتھ کیسے بیلس کیا جائے وہ ایک بہت بڑی تقنیک کی کیویبیلٹی اور اشار ہوگی ایم سی اگر ٹو تھاؤزن تھٹی ٹو میں آیا تو اس کی ٹیسٹنگ میں پانچ سال نکل جائیں گے اس کی انڈکشن دوزر سینتیس میں ہی ہو پائے گی جو آج کے حساب سے دو دشکہ ڈیلے ہوگا دنیا آپ کے ٹائم لائن سے نہیں چلے گی آپ کو ٹائم لائن کو میچ کرنا ہوگا ادھارم کے طور پہ کل تک ایک ایک رافٹ کیریر کا نام ہی دشمن کے ماتھی پر بل دینے کے لیے کافی تھا لیکن آج انٹی شیم مسائل سے اسے صرف پانچ منٹ سے ہی سنگ کیا جا سکتا ہے آج ناٹو کے دیش تیجی سے کومبیٹ ڈرون پر شفٹ ہو رہے ہیں وہ اس کے انڈرینس اور سپیڈ دونوں کے ہی بڑھا رہے ہیں جس سے انہیں اس میں مین پاور کی ضرورت نہیں رہ جائے گی اور پائلٹ کے جان کا خطرہ بھی نہیں رہ جائے گا آج اتنی تیجی سے کومبیٹ ڈرون اور فائٹر جیڈ ڈیویلپ ہو رہے ہیں اتنی تیجی سے سیم مسائل بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں تو ایم سی اے میں بہت جڑا تیزی لانے کی ضرورت ہے اور ہمیں امید ہے کہ ڈی آر ڈیو کے سائنٹسٹ اور ایچ ایل کے تیکنیشنس اس اے کرافٹ کو بہت جلدی بنا لیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وند ماترم